بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین محترم آج ہم بات کریں گے دنیا اسلام کے مجودہ دور کے ایرو رجب طیب اردگان کے ملک ترکی کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ ترکی کتنا طاقتور ملک ہے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترکی کے ڈرون ٹائی آنکا کے بارے میں اس ڈرون کو ترکی کی ایک مشہور معروف کمپنی ترکش ایرو سپیس انڈسٹریز نے دسمبر 2010 میں بنایا تھا اس ڈرون نے اپنی پہلی ٹیسٹ فلائٹ تیس دسمبر 2010 کو بری ترکی نے 2010 سے لے کر اب تک پچیس اس طرح کے اور ڈرونز بنا لیے ہیں اس ایک ڈرون کو بنانے کے لیے ترکی ساڑھ سولہ عرب پاکستانی روپے خرج کرتا ہے بغیر پائلٹ کے چلنے والا یہ ڈرون سولہ سو کلوگرام کا پیلوڈ اٹھا کر ٹیک آف کر سکتا ہے یہ ڈرون ایک گھنٹے کے اندر 217 کلومیٹر کی سپیڈ سے فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈرون 30,000 فٹ کی انچائے تک جا کر پرواز کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں ترکش ائر فورس کے بارے میں ترکش ائر فورس میں اس وقت تقریباً 60,000 لوگ اپنے ملک کی فضائوں کی نگرانی کارے ہیں امریکن ویب سائٹ گلوبل فائر پاور کے مطابق ترکش ائر فورس دنیا کی طاقتور ترین ائر فورسز میں نمبر نائن پر خڑی ہے دوستو جس طرح پاکستان کی ائر فورس پرجیکٹ عظم کے تحت 5 جنریشن کے عامل فائٹر جیٹ پر کام کر رہی ہے اسی طرح ترکی کے ائر فورس بھی 5 جنریشن کے فائٹر جیٹ پر کام کر رہی ہے اور ترکی کا یہ فائٹر جیٹ امریکہ کے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر اور روس کے ایس یو فیفٹی سیون کو برابر کی ٹکت دینے کو تیار ہے ترکی کا یہ جیٹ 2025 تک تیار کر لیا جائے گا ناظرین مطرم ترکی کی ائر فورس کے پاس اس وقت ٹوٹل 167 ائر کرافٹ موجود ہیں جو ترکی کو دنیا میں سب سے زیادہ ائر کرافٹ رکھنے والے ممالک میں نمبر نائن پر لاتا ہے ترکی کی ائر فورس کے پاس سب سے خطناک ترین ائر کرافٹ یہ ہیں ناظرین نمبر وان دائیورکس ناظرین مطرم ترکی کے اس ائر کرافٹ کو ترکی کی کمپنی ترکش ایرو سپیس انڈسٹریز نے سال 2013 میں بنایا تھا اس ائر کرافٹ نے اپنی پہلے فرائٹ 29 اگرس 2013 کو بری تھی یہ ائر کرافٹ ایک گھنٹے کے اندر 574 کلومیٹر کی سپیڈ سے فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ائر کرافٹ کے اندر ایک راکٹ سسٹم اور ایک مزائل یو ایم ٹی ایس بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس ائر کرافٹ کے اندر سات مختلف اقسام کے بوم بھی موجود ہوتے ہیں ترکی کی ائر فورس کے پاس ان ائر کرافٹ کی تعداد 15 ہے ناظرین نمبر 2 ایف تھرٹی فائب لائٹننگ 2 ترکی نے یہ ائر کرافٹ امریکہ سے خریدے ہیں ترکی نے اس طرح کے تیس تیاروں کو آرڈر امریکہ کو دیا ہوا ہے اور ایک ائر کرافٹ ترکی کو مل چکا ہے اور باقی تیارے بھی بہت جال ترکی کو مل جائیں گے یہ ائر کرافٹ ایک گھنٹے کے اندر 1296 کلومیٹر کے سپیڈ سے فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ائر کرافٹ کے اندر ایک 180 راؤنڈ پر مشتمل 25 ایم ایم کی روٹیٹری کینن گان بھی لگائی گئی ہے اس ائر کرافٹ کے ساتھ آواز سے عوام حملہ کرنے کے لیے چار مزائل جبکہ آواز سے زمین پر حملہ کرنے کے لیے چھ مزائل موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس ائر کرافٹ کے اندر 8 مختلف اقسام کے بوم بھی موجود ہوتے ہیں ناظرین مطرم نمبر 3 پر آتا ہے F4 فینٹم زیڈ ناظرین یہ ائر کرافٹ بھی ترکی نے امریکہ سے خریدے ہیں ان کی تداد ترکی کے پاس 50 ہے نمبر 4 پر آتا ہے F16 فائٹن فالکن دوستو ترکش کمپنی ایرو سپیس نے امریکہ سے لاسنس لے کر ترکی میں رہ کر اپنے ذاتی 332 F16 فائٹن فالکن بنائے ہیں اس سے پہلے ترکی نے 8 F16 برائے راست امریکہ سے خریدے بھی تھے اس وقت ترکی کی ائر فورس کے پاس 340 F16 موجود ہیں اس ائر کرافٹ کو ترکی دوسر مالک کو فروخت بھی کرتا ہے ترکی نے 40 F16 ائر کرافٹ ایجپ کو فروخت بھی کیے ہیں اس کے ساتھ ترکی دنیا کے ان پانچ ممالک میں شامل ہو جاتا ہے جو اپنے گھر میں رہ کر F16 بناتے ہیں اس ائر کرافٹ کو بنانے کے لئے ترکی تقریباً 27 عرب روپے پاکستانی لگاتا ہے اس ائر کرافٹ کے اندر ہوا سے آوا میں حملہ کرنے کے لئے 6 مزائل جبکہ آوا سے زمین پر حملہ کرنے کے لئے 3 مزائل موجود ہوتے ہیں ترکی کی ائر فورس کے پاس 206 جنگی آوائی جاز ہیں جبکہ فوجیوں اور دیکھر سرد سمان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لئے ترکی کی ائر فورس کے پاس 80 ٹرانسپورٹر جاز بھی موجود ہیں ترکی کی ائر فورس کے پاس فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے لئے 276 ٹرینر جیٹ بھی موجود ہیں ترکش ائر فورس سپیشل مشن کے لئے 18 الگ سے ائر کرافٹ بھی استعمال کر رہی ہے نظرین مطلعہ ترکی کی آرمی کے پاس 497 ٹوٹل الیکپٹرز موجود ہیں جن میں اٹیک کرنے والے الیکپٹرز کی تداد ترکی کے پاس 100 ہے اور ان الیکپٹرز میں سب سے زیادہ خطرناک الیکپٹر یہ ہیں نمبر 1 بیل یو ایچ ون نظرین مطلعہ اس الیکپٹر کو ترکی نے امریکہ سے خریدا ہے ترکی کے پاس ان الیکپٹرز کی تداد ساٹھ ہے نمبر 2 پر آتا ہے سی ایچ فورٹی سیون چینوک ان الیکپٹرز کو بھی ترکی نے امریکہ سے خریدا ہے ترکی کے پاس ان کی تداد ساٹھ ہے نمبر 3 پر آتا ہے ٹی ون ٹوئنٹی نائن نظرین مطلعہ یہ ترکی کا ہی نہیں ہی کی کمپنی ترکش ایرو سپیس انڈسٹریز نے اپنے ملک میں ہی بنایا ہے اس ہیلیکاپٹر کو بنانے کے لیے ترکی نے تین اشاریہ دو بلین ڈالر خرج کیے ہیں اس ہیلیکاپٹر کے اندر دو پائلٹ بیٹھ سکتے ہیں جس میں سے ایک پائلٹ اور دوسرا گنر ہوتا ہے اس ہیلیکاپٹر کے اندر ایک الیکٹری کیننگ گن بھی لگی ہوتی ہے جو کہ پانچ سو راؤنڈ پر مشتمل ہوتی ہے اس کے اندر مزید دس مزائل اور بارہ راکٹ بھی موجود ہوتے ہیں ترکی کے پاس ان ہیلیکاپٹرز کی تداد ففٹی ہے ناظرین مطرم اب ہم بات کرتے ہیں ترکش آرمی کے بارے میں ترکی کی آرمی میں اس وقت سات لاکھ پینتس زار لوگ کام کر رہے ہیں جو اسے دنیا میں طاقتور ترین آرمیز میں نمبر الیون پر خڑا کرتی ہے ترکش آرمی کے پاس اس وقت چبی سو بائس ٹینکس موجود ہیں جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ ٹینکس رکھنے والے ممالک میں نمبر نائن پر لاتا ہے ترکی کی آرمی اس وقت پانچ اقسام کے ٹینکس استعمال کر رہی ہے لیکن ہم آپ کو ترکی کے سب سے طاقتور ٹینک آل ٹائی کے بارے میں بتائیں گے اس ٹینک کو ترکی کی ایک کمپنی اور ٹوکر نے دوزار سولہ میں تیار کیا تھا اس ٹینک کا نام ترکی کے ایک مشہود جنرل فرہتین آل ٹائی کے نام پر رکھا گیا ہے اس ٹینک کو بنانے کے لیے ترکی نے تیرہ انشاریہ سات ملین امریکی ڈالر خرج کیے ہیں اس ٹینک کا کریو چار افراد پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایک کمانڈر ایک گنر ایک لوڈر اور ایک ڈرائیور ہوتا ہے اس ٹینک کے اندر اٹھارہ سو آس پاور کا ملٹی فل انجن لگایا گیا ہے یہ ٹینک ستر کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے دوڑ سکتا ہے اس ٹینک کی آپریشنل رینج پانچ سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے ترکی کی آرمی کے پاس آٹھ زار سال سو ستتر آرمڈ ویکلز ہیں جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ ویکلز رکھنے والے ممالک میں نمبر ٹین پر لاتا ہے ترکی کی آرمی کے پاس بارہ سو اٹھتر سیل پرپیلٹ آرٹری بارہ سو ساتھ ٹوئیڈ آرٹری اس کے علاوہ ترکی کی آرمی کے پاس راکٹ کو فائر کرنے کے لیے چار سو اٹھتیس راکٹ پروجیکٹرز بھی موجود ہیں ناظرین مطرم بات کرتے ہیں ترکش نیوی کے بارے میں ترکی کی نیوی کے پاس ٹوٹل ایک سو انچاس نیول ایسٹس موجود ہیں جن میں سولہ فرائی گیٹ دس کرویٹ بارہ سمبرین پینتیس پیٹرول ویسلز اور یارہ مائن وارفیر موجود ہیں جو ترکی کو خاص طور پر اسرائیل کی نیوی سے لڑنے کے لیے کافی ہیں ترکی ار سال اپنی آرمی پر انیس بلین امریکی ڈالر خرج کرتا ہے ترکی کا ٹوٹل رقبہ سات لاکھ تریاسیزار پانسو باسٹھ کلومیٹر ہے جس میں سے اٹھائی سو اٹھارہ کلومیٹر کا رقبہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بارڈر کے صورت میں شیڑ ہے ناظرین مطرم ترکی کے پاس نیکلیر مزائل تو موجود نہیں ہے لیکن ترکی نے نیکلیر مزائل کے عملے سے بچنے کے لیے ریشیا سے آل ایمی ایس فور انڈرڈ ایر ڈیفینس سسٹم خریدا ہے اس سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ملک پر ایٹمی عملہ کرنے کی کوشش کرے اور ان کا مزائل جب آپ کے ملک کے لوکیشن کے اندر داخل ہو تو اسی وقت آٹومیٹیکلی طور پر یہ سسٹم آن ہو جاتا ہے اور اس مزائل کو واہ میں اتباع کر سکتا ہے یعنی اگر ترکی نے یہ انٹی مزائل سسٹم خریدا ہے تو پھر ترکی کو کسی ایٹم بام سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دوستو ترکی کا سب سے بڑا اتھیار ہے رجب طیب اردگان جو کہ دوزار تئیس کے بعد پھٹنے والا ہے کیونکہ دوزار تئیس کے بعد ایک معدہ جس کو معدہ لوزان کا آج آتا ہے وہ ختم ہونے والا ہے جس کے بعد رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ والا دور پھر لاغو کریں گے اور وہ خود خلیفہ ہوں گے یہ ایک ایسا انسان ہے جب میانمار میں مسلمانوں کو سرعام مارا جا رہا تھا تو یہ انسان میانمار کو پکار کر کہتا ہے کہ ہمارے مسلمان بائیوں کو نہ مارو جب علاج زیادہ خراب ہو گئے تو رجب طیب اردگان خود میانمار گئے اور وہاں جا کر مسلمانوں کی حالت زار سنی اور مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر یہ مرد مجاہد جس نے میانمار کو نہ صرف جنگ کی دمکی دی تھی بلکہ اپنی آرمی اور اپنی انٹیلیجنس کو بھی بیج دیا تھا یہ ایسا انسان ہے جو دنیا کے آر مقام پر مسلمانوں کے حق میں آواز بلاند کرتا ہے دوستو اس طرح کے مرد مجاہد صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ناظرین اگر آپ کو رجب طیب اردگان سے پیار ہے تو نیچے کومنٹ باکس میں اپنے پیار کا اظہار جروع کیجئے گا ناظرین مطرم امید کرتا ہوں آج کے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیو گی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حنگے بان